کہ بعض دوست پوچھتے ہیں میرے بھی ہے یہ کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تو اشارت انہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم انگلی شہادت کی ہم اوپر کرتے ہیں تو بعض دوست حباب ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اس کو حلاتے رہتے ہیں تا وقت کے جب تک وہ سلام نہیں پھیل لیتے ہیں تو اس کا کیا ہے یہ اس بارے میں رمضان صاحب میں جو صحیح سمجھتا ہوں نو دلیل کی روشنی وہ تو یہی بات ہے کہ ایک تو اٹھانی شروع سے چاہیے یہ نہیں کہ وہاں جا کر اٹھائے جب وہ اتحیات کے لئے آدمی بیٹھے تو بایاں ہاتھ تو ویسے ہی رکھے دائیں جو بند کر کے انگلی جو کلمے والی اٹھا رہے شروع سے اتحیات اللہ سے اٹھا رہے اور سلام تک اٹھائے رکھے حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے یہ جو ہے نا کہ فلان وقت اٹھاؤ رکھ دو یہ کسی حدیث میں کسی کو نہیں ملا جب حضور بیٹھے تھے انگلی اٹھا لے شروع سے ہلانا نہیں چاہیے اگر ہلانا چاہتا ہے صرف ایک موقع پر ہلائے جیسے امام کرتوی کی لکھتے ہیں تفسیر میں وہ بات مناسب ہے کہ اٹھائے رکھے جب جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وہاں ہلائے مگر جس طرح ہلاتے ہیں اوپر نیچے سب کو میں دیکھتا ہوں اوپر یہ کسی آرم میں نہیں کہا یہ لئے ان لوگوں کی نازانی ہیں جو ہلاتے ہیں ہلانا آیا تو دائیں بائیں دائیں بائیں ہلانا انکار کے لئے یہ نیچے کو ہلانا آیا اوپر گئی تو یہ جیس ہے نیچے کو نفیہ سکتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ خوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا وہاں وہ فرماتے ہیں صرف اس موقع پر ہلا دے دائیں بائیں یمین آنگا شبارا دائیں بائیں کریں کہ آپ بہت سی غلط باتیں غلط کرتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں صحیح جروع سے اٹھائے اٹھائے رکھیں ہلائے نہیں صرف لا الہ الا اللہ پر دائیں بائیں ذرا ہلا دیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بات ہو رہی ہے مگر درمیان میں یہی بات آ دیا کہ اکثر لوگ دین لیتے ہیں بس کوئی لفظ پڑھا اپنی مرضی سے بات شروع کرتی دین شروع سے آ رہا ہے جو ہلاتا ہے وہ امام مار کر اس کے پیر ہو ان سے پوچھنا چاہیئے تھا اوپر نہیں تھی اگر دنیا کی کسی دا میں لکھا مذہ دکھا لیں تو ان نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اگر ہے تھا تو شروع سے یہ آ رہا تھا الفکر المضاعب الروا کہ دائیں بائیں اس طرح اور بالکل وہ نفی بن کی انکار کہ شادو اللہ علیہ اللہ یہ رحمت العالمین